موسیقی اور میں تین مزید پولیس لائنز بنانے کا منصوبہ ڈی آئی جی آپریشنز نے پنجاب حکمت سے زمین مانگ لی قضوہ مافیا سے واگزار کر آئے گئی زمین پولیس لائنز کو دینے کی ترخواست تھوکر نیاز بیک بیدیاں روڈ اور ڈیفنس میں پولیس لائنز بنے گی شہر میں وارٹر فیلٹریشن کی بہالی کا معاملہ عدالت کے حکم پر لانڈ میئر مبشر جاوید ہائی کوٹ میں پیش ایک سو چھبیس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بہال چورانوے تاحال خراب ایم دیوازہ کی ریپورٹ میں انکشا درخواست زمانت میں توسیق خاجہ برادران ہائی کوٹ میں پیش خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کے خلاف پیراغون اور آشان اکبال سکینڈل سے مطلق کیسز زیر التباہ ہیں عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ مہکمہ مال کی پراہم کردہ لسٹے نامکمل لاہور میں گھر بنانے کا منصوبہ جنوری تک محقر گھروں کی تعمیر کے حوالے سے لینڈ بینک تیار نہ ہو سکا ابھی تک کسی بھی مقام کا انتخاب نہیں کیا سبائی وزیر ہاؤسنگ کی تستی پرودی کے بعد گھروں کی تعمیر شروع کرنے کا آزم لڈی اے کا خیر آواز سکیموں کو استعمال کرنے پرکار کیمپس انڈر پاس کے قریب ہیوی کرین خراب ٹرافک کا نظام درہم برہم کینال رود اور ملہبتہ علاقوں میں ٹرافک جیم رہا مولانا چوکتلی رود پر ٹرافک کی ملو لمبی قطارے جوہر ٹاؤن اللہو چوک میں بھی ٹرافک بند رہا ٹرافک پولیس نے تین گھنٹے بعد کرین کو ہٹا دیا ٹرافک کی روانی بہال لاری اڈے کے قریب بس اور موٹر سائیکل میں تصادم کانسٹیبل یاسر جانبہک جبکہ ایک اہلکار زخمی ہو گیا جانبہک ہونے والا کانسٹیبل پیرو فورس میں ملازم تھا زخمی اہلکار کا تعلق ایلیٹ فورس سے ہے ڈرائیور فرا سافپانی کرپشن کیس ملزم انجینئر راجہ قمر الاسلام اور سابق سی ای او سافپانی وسی مجمل احتساب عدالت میں پیش ملزم انجینئر قمر الاسلام راجہ پر چوراسی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا ٹھیکہ غیر قانونی طور پر مہنگے داموں دینے کا الزام ہے گناہ ٹیکس کے بعد کورا ٹیکس اب پیدل ٹیکس بھی لگائیں گے یہ اناڑی لوگ ہیں اس سے حکومت نہیں چل سکتی وزیراعظم نے پہلے کہا چاند بزراء کو نکال دوں گا اب پاس کر دیا یہ ٹو یو ٹن نہیں رانگ ٹرن ہے خلیل طاہر سندو کا اسیمبلی میں بیان نیا پاکستان پرانی روایات کی ڈگر پر عراقین اسیمبلی کی سوالات کرنے میں ادم دلچسپی برقرار محکموں نے بھی سوالات کے جواب نہ دیئے دو محکموں نے نو سوالوں میں سے تین سوالوں کے جواب دینا گوارہ رکھیا عوامی نمائندے ٹیکسوں سے مرات لینے لگے پی پی ایک سوار سٹھ زمنی الیکشن انتخابی مہم کا آج آخری روز امیدوار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکیں گے زمنی الیکشن کا میدان تیرہ دسمبر کو سجے گا پی ٹی آئی کے امیدوار ملک اصد کھو کر جیت کے لیے پورز کہتے ہیں یہ حلکہ نون لیگ نہیں ہی مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیاں دور کروں گا چلڈرن ہاسپٹل میں دی سکول آف ایلائیڈ ہیلتھ سائنسز کا دوسرا کانوکیشن ساتھ مختلف شعبوں کے طلبہ میں بی ای سی آنرز کی ڈگریز تقسیم سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسبین راشد کی بہت اور مہمان خصوصی شرکت طالبات نرسیز اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی موجود ایف آئی اے کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن فیروسپور روڈ پر قائم حق نواز پیش اور لاہوری برگر پر چھاپا مارا دو ملزم شاہ نواز اور عویس کو گرفتار کر لیا گھرے لو میٹر دکانوں پر کمرشل استعمال کر رہے تھے تھانہ گجر پرا پولیس کے خلاف خواتین کا سیشن کورٹ میں تجاج ایس آئی تاہل سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کے لیے درخواست پولیس آئلکار بلا وجہ گھر آ کر تن کرتے ہیں خواتین کی دوہائی سردی کی لہر تیز خوشک میوچات بھی مہنگے مونکھلی تین سو روپے سے چھے سو روپے جا پہنچی ریوڑی تین سو روپے اور اکھروڑ چھے سو روپے کلو فروقت ہونے لگے چل ہوزے تین ہزار سات سو روپے سے پانچ ہزار روپے کلو ہو گیا پستہ بھی مہنگا اور دسمبر کی پہلی بارش خوشک سردی کی چھٹی تھنڈی ہوای چلنے سے تھانڈ بڑھ گئی آج بھی مطلہ ابر آلود رہنے کی پیش گئی درجہ رارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان موسیقی